الحمدللہ 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 وکفا والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبیاء وعلى آله المصطفى وأصحابه المجتبى الذين هم خیل الخلائق بعد الأنبیاء اللہم سلی الى روزة محمد فی الریاض وصلی على بلد محمد فی البلاد سلاتاً تکون لنجاة وسیلتاً ولعلب الدرجات کفیلاً سلاتاً تُهلُّ بِهَا الْمُقَدُ وَتُفَرَّجُ بِهَا الْقُرَبُ يَا رَبِّ سَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا لَا حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اما باد فرض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الَّذِي يَسْرَى بِعْبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرْيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِلَّا هُوَ سَمِيعُ الْبَسِيرُ صَدَقُ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَذِيمُ تماما دروشنی پڑھ لئے اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم وَإِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ قبل صد احترام محترم ومعزز صامعین شعبان المعزم دا پہلا خطبے رجب اختتام پدیر ہویا شعبان دا آغاز ہو چکے دعا فرماؤ اللہ رب العزیز ثانو اس مہینے دی بھی برکات تو مستفید فرمائے اور رمضان تک پہنچن دی اللہ تعالی حمد توفیق اور صحت اور سلامتی نصیب فرمائے گدشتہ جمعے محراج مفتفی صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع تے چند بزارشات وڑی ختمت دے اندر عرض کی تین سب آج دیس خطبے دے اندر محراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میساقِ انبیاء علیہ السلام اور مسئلہ ختم نبوت اس موضوع تے بزارشات پیش کرنگا دعا فرماؤ اللہ رب العزت شرح سترنل بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور توڑی حاضری بھی اللہ تعالی اپنی بارکات قبول فرمائے سفرِ محراج ایک ایسا سفرِ جڑتِ اہلِ ایمان نے اور اہلِ توحید نے اور عاشقِ رسول نے اللہ تے اللہ دے رسول تے قیامت تے آخرت تے یقیر رکھ دیں او اس سفر نو قبول بھی کر دیں کہ میرے مفتفادہ اللہ فرشاں توں ارشاں تے جانا بھی برحق ہے تے واپس آنا بھی برحق ہے جڑے لوگ دلیلہ لب دن پڑے لکھے بند دن اپنے آپ کو دانشور کہنے اور اج کل دی جڑی سائنس ہے اس نو بڑا اچھا سمجھ دینے اور دلیل دن دینے جی دنیا سائنسی ہو گئی انج ہو سکتا ہے انج ہو سکتا ہے چند تے جایا جا سکتا ہے سورج وال جایا جا سکتا ہے اور حساب لگایا جا سکتا ہے آسمانہ کا یعنی اس قسم دے تخیلات گھڑ کے کوشش کر دینے کہ جڑی خدای نظام ہے اس دن در دخل دیں میں انہوں لوگوں نے کہنا چاہنا کہ اگر آجدہ بندہ جڑی آجدی سائنسے اس دا بندہ چند تے جا سکتا ہے تے آمنا دا چند بھی فرشاں تو عرشاں تے جا سکتا ہے میرے والدے گرامی قدر امام القطبہ حضرت مولانا محمد زیاء القاسمین رحمت اللہ نے کنیڑا دے اندر گئے سان کنیڑا دے دوستہ نے دسیا کے کنیڑا دے اندر آجائب گھر شک ایک مٹی ہے جڑی چند تلیاں دی آوتھون بکھائی ہے حضرت چونکہ بڑے بازوغ خطیب سان فرما دے کہ میں چلا گیا جا کے مٹی دیکھیں جڑی چند توں اوسائستان لے کے آئے سی آجائب گردہ سب بڑا دے فرما لگے کہ میں تصورات جو سے مٹی نلگل کی تھی کہ مٹی ہے تنو چند چلے اندر تجڑا لینڈ گیا انو کی ملیا کھے ملی مٹی نو کی کہندے نہیں منجاب بٹی کھے اے ملی کتنا خرچ ہویا لکھاؤ ڈالر جان تے پھر ران تے تے ملیا کی انو مٹی تے فرما لگے میں اس نبی دا امتی ہیں جڑا چانوال نہیں گیا چانوال اشارہ کر کے دو ٹکڑے کر دیتا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سفر دا جڑا میراج دا سفر میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اغاظی سبحان نل کیتا لفظ سبحان پھر اس نے اغاظی اللہ تعالیٰ نے مسجدہ چکر آیا ایک مسجد بیت اللہ ہے ایک مسجد اقس آجا مسجدی اہمیت بھی اللہ رب العزت نے اس سفر دے اندر محبوب نو سیر کر آکے بلند فرما دیتی اہمیت مسجد دے سفر میراج دے اندر اس نے بھی بلند کی تا گیا کہ مسجد حرام آواز اس سفر دا مسجد چوہیا سبحان اللہ قدر مسجد مرکزیت اہمیت کہ میرا محبوب اگر سفر کر دا پہ آئے تو او دا آغاز بیت اللہ چکر دا پہ آجا پھر او دا اگلا سٹاپ جڑا ہوئے او جا کے مسجد اقس آج ہویا اے بھی اچی او بھی اچی او گلیاں لکڑیاں بیت اللہ بھی اچیا جیدہ عقیدہ ہے بیت اللہ اچیا سبحان اللہ خضرہ تجیدہ عقیدہ مسجد اقسا اچی او بھی سبحان اللہ خیرہ ٹلےوں کے نہیں بہنے در توجہ نال مسلح نو سمجھو میرے دچ کوئی قصور نہیں جڑے بار حالات سیاسی چل دن اے سیاست دانہ دا قصور ہے ریاست ریاست تل ٹکرا رہی ہے مگر اے مولوی تھے اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں مہت ایک وجہ آگے بہ گیاں تسی بھی آگے ٹیمنل خطبہ بھی ہوئے گا نماز بھی ہوئے گی ازی کوئی نا چیزہ تو متاثر نہیں ہوں دیں بڑے دور آئے گئے گزر جانے اللہ اس قومت رحم فرمائے میں عرض کر رہی ہاں اللہ تعالیٰ نے سفرِ مراجدہ آغاز مسجدہ چکر آیا تے مسجدہ دی امیت بھی ڈال دا سی کہ بیت اللہ بھی اچھا مسجد اکسہ بھی اچھے جڑا اتھے نماز پڑے گا بیت اللہ چیز ایک لکھ نمازوں دا سوا تے جڑا اتھے مسجد اکسہ چھ نماز پڑے گا انہوں پجاہ ہزار نماز دا سوا اور حضور فرما دے میں نو مسجد اکسہ بھی پسند دے مسجد نبوی بھی پسند دے اے دونوں مسجدہ اور تیسری بیت اللہ مسجد حرام انہ دی زیارت لی جائے کرو اللہ سب نو انہ دی زیارت نصیب فرما دے خوش قسمت لجڑے لوگ بیت اللہ بھی جان دے مسجد نبوی شریف بھی جان دے اللہ تعالیٰ کوئی موقع لے آئے ایسی مسجد اکسہ دے بھی زیارت کر سکی آمین آمین اللہ تعالیٰ فلسطینیان فتح عطا فرمائے اور مسجد اکسہ نو اللہ ازادی نصیب فرما تاکہ دنیا بردے مسلمان مسجد اکسہ دے اندر جان اور اوہ ٹکڑا ویکھن جیسے ٹکڑے تے مدنی کریم دے قدم مبارک لگے سا جتے حضور نے براغ بننی جتے حضور نے انبیاء دنال ختم نبوت دیگل کی تی میسا کے انبیاء ہویا جتے میرے کملی والے نے انبیاء دی امامت کی تھی جڑی انبیاء دی سرزمین ہے میرے موسیٰ کلیم دی سرزمین ہے میرے ابراہیم خلیل دی سرزمین ہے اللہ رب العزت سانو اے سعادت عطا فرمائے کہ ایسی اپنے اکھین الویکی آئیے اور اپنی پیشانی اس خطے تے اس زمین تے لگائیے تاکہ قیامت والے دن جتے پاکستان دی ترتی سجدیاں دی گوائی دے وہ تھے بیت اللہ دی ترتی بھی سجدے دی گوائی دے مسجد نبی دی زمین بھی سجدے دی گوائی دے تے مسجد اقصہ دی زمین بھی سجدے دی گوائی دے اس وافتے میں اس کر رہے تھے کہ اے جڑا سفر مراج اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک رو مسجد چکر آیا مسجد تک لگیا اور انا مسجدہ دی اہمیت رب نے اجاگر فرمایا بلند کی تھا اور دوسری ادھے اندر اجڑی چیز ہے کہ جس طرح آج کل اخباریں تسی پڑھ دے ہو ٹی وی تے سن دے ہو جی امریکہ چو سائنس دان چاند تے چلا گیا کنیڈا چو سائنس دان چاند تے چلا گیا فلانے ملکا چو سائنس دان چاند تے چلا گیا فیصلہ بات دے غیور ساتھیو اگر آج دا سائنس دان چاند تے جا سک دے تے اے تے محمد مصطفیٰ جے احمد محتبہ جے سرورے کائناتے امام علمیہ جے اوں بھی فرشا تم ارشا تم جا سک دے تے جیڑا رب میں نو بنا سک دا تے نو بنا سک دا انسانا نو بنا سک دا جانورا نو بنا سک دا پتھرہ نو بنا سک دا پہاڑہ نو بنا سک دا جنات نو بنا سک دا ملائکہ نو بنا سکتا چان نو بنا سکتا سورج نو بنا سکتا زمین نو بنا سکتا آسمان نو بنا سکتا اوئی رب محمد مصطفیٰ نو فرشا تو ہر شاہتے بھی لجا سکتا میرے حبیب دا جانا بھی برحق ہے آنا بھی برحق ہے ادھے اندر جڑے لوگ شکوک و شبا پیدا کرتے نے کو توبہ کرے استغفار کرے کہ جیے سفرِ مراج جثمانی سی یا روحانی سی ایسی بحث دے اندر نئی نوجوان نسل نو مبتلا کرنا غلط رستے تے پانڈی کوشش کرنا اسلام دے اہم امور دے اندر شکوک و شباہ پیدا کرنا جتھے اسلام دے خلاف کفر دیا اور سادشہ نے او تھے اے سادش بھی یہ کہ اے سفرِ مراج نو متنازہ بنا دیتا چاہے اللہ رب العزت دینا لوگا نو ہدایت اتا فرمائے جیڑے اسنو متنازہ بنان بھی کوشش کرتے میرے محترم دوستو آج دا سائنس دان جا سکتا ہے تے امام الانبیاء بھی جا سکتا ہے حضور گئے واپس آئے مکہ چھ رولہ پہ گیا مکہ چھ رولہ پہ گیا مکہ علیہ کہنے لگے جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضور گروہ اٹھن بچت آرام چاہ جان بچت آرام چو نکلن اقصہ چلے جان پھر فرشا تو عرشا تے چلے جان پھر واپس بھی صویر تو پہلے پہلے آجان یہ ہو ہی نہیں سکتا ایک بندہ حضرت ابو بکر صدیقل چلا گیا جا کے کہنے لگا کہ اے ابو بکر اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ مکہ ہو بچت اقصہ ٹر جائے پھر عرشا تے چلا جائے پھر واپس بھی آجائے تے حضرت ابو بکر نے پوچھ یا وہ بندہ کون ہے وہ بندہ کون ہے کہنے لگے جی کہ وہ بندہ تے تو وڑا یار محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تے حضرت ابو بکر نے جیڑا تاریخی جواب دیتا یہ سیرت دیا کتابہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں فرش اپنی جگہ تو ہٹ سکتا جائے چند اپنی جگہ تو ہٹ سکتا جائے سورج اپنی جگہ تو ہٹ سکتا جائے آسمان اپنی جگہ تو ہٹ سکتا جائے مگر میرے سوڑے مرتفعات جملے جڑے زبان چون نکلے جڑا قوم زبان چون نکلے او قدی بھی غلط نہیں ہو سکتا اگر حضور نے فرمایا کہ میں گیاں اور آیاں صدقتا حضرت سیدیق اکبر دا نام حضرت ابو بکر کہو رضی اللہ تعالیٰ یہ کیوں ملیا یہ آج ملیا جائے یہ وزوے لے ملیا جدو امام الانبی آحمد محتبا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم فرشاند ورشاند چلے گئے پھر واپس آگئے تے مکج رولا پہ گیا کہ کیوے ہو سکتا ہے بشر ہو کے عرشاند جا کوئی نہیں سکتا ابو بکر صدیق روا کے پوچھیا حضرت سیدہ صدیق اکبر نے فرمایا اگر کوئی تواندے چوئے کوئی عام بنتائے یہ تے نہیں ہو سکتا پہلے میں نے دسوئے جملے کہن والا کونے آوازہ دیے جملے کہن والا محمد الرسول اللہ حضرت سیدہ صدیق اکبر نے فرمایا اگر میرے معبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جملے نے کہ میں رات و رات فرشاند و عرشاند تے ٹر گیا اور پھر واپس بھی آگیا تے میں ابو پکر صدقتا میں تصدیق کرتا تے اے ویک ابو پکر لن لقب مصطفیٰ دندہ بھی آجے کہ بیراج دی سب تو پہلے تصدیق کرن والا ابو پکر سندی اگر کزے نے سچا ویکنا ہوئے ابو پکر نووے کھلو اگر کزے نے سچا ویکنا ہوئے ابو پکر نووے کھلو اور نبی دی زبان چون سنلا فیضلا با دیا اگر کزے نے وڈا سچا ویکنا ہوئے تے ابو پکر صدیق نووے کھلو سمجھ آ رہی ہے میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیشیاں میں پھور رہے ہیں سمجھ آئی سبحان اللہ پھر اس سفر دے اندر پچھلے جمعے جس جگہ تک نہ سکھیں کہ حضور صدرت وگے ود گئے جبریل رک گیا پھر اللہ اور محبوب عابد اور محبوب ساجد اور مسجود اور اے پھر جڑا نقشہ سیرت یا کتابچ یہ تھے لکھن والے سارے اس تو اگے خموش ہوگے کہ ہونے تھے جان والا جانے یا لے جان والا جانے لیکن اس تو بات جڑی ہیں چیزیں سامنے سیرت یا کتابچ موجود ہے وہ میں پیش کرتا پھر اللہ نے پوچھیا محبوب کی لے کے آیا رب نے محبوب نو پوچھیا کی لے کے آیا فاوہا اِلَا عَبْدِهِ مَا اَوْحَا اے میرے محبوب کی لے کے آیا تے میرے محبوب نے جواب دیتا ربا تے نو کھیڑیا چیزیں دی ضرورت ہے تو تے مختارے کل ہے اللہ کل شہین قدیر ہے جانو بھی تو بناڑا سورج بھی تو بناڑا ملائکانو بھی تو بناڑا انسانانو بھی تو بناڑا فارش بھی تو بناڑا عرش بھی تو بناڑا اور پوری کائنات تو بناڑا رباتے نو کھیڑی ضرورت ہے اللہ فرمادے نہیں نہیں زونیاں تو ہڑ میرے کو لاغیاں جے اُن محبت دے ناغ تے ناغ دے ناغ تے پیار دے ناغ کوئی میرے سامنے پیشتے کر دے تے جڑیا چیزاں حضور نے پیش کی دیا سیرت دیا کتابہ دے اندر موجود ہے حضور نے فرمایا ربا اتحیاتو للہ والسلواتو والتیبات تین چیزاں امام الانبیاء نے اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیتیاں مقام محبت دے اندر مقام ناغ دے اندر اور تین چیزاں الیدہ الیدہ اتحیاتو للہ سبحان اللہ خدرہ حضور نے فرمایا ربا میریاں قولی عبادتاں تیرے لئی وصلواتو میری آبدنی عبادتاں تیرے لئی وطیباتو میری مالی عبادت تیرے لئی تین چیزاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کی دیا سیرت نگاہ لکھ دیل کہ تین حلف نبی نے رب نو دتے میراج مکتفہ جے میراج نبی در زفرے تین حلف سونے مکتفہ نے رب نو دتے پہلا حلف دتا کہ ربا میری زبان چو جدو بھی کوئی طرح نہ نکلے گا تے تیری توہیدہ نکلے گا اللہ تیرے تو سوا میری زبان تے کوئی ایچ کی صدہ ذکر نہیں ہوئے گا اگر ذکر ہوئے گا تے اللہ اللہ لا الہ اللہ خودی کا سر نہا لا الہ اللہ خودی ہے تیغ فسا لا الہ اللہ یہ نقمہ فسلے کھلے لالا کا نہیں پابند مجھے ہے حکمِ ازا لا الہ اللہ ربا میری قولی عبادتا تیرے لئی تیرے لئے 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 ل خارہ دے اندر چلا جاں تے خارہ دے اندر بھی میں خیرانوں نہیں پکاراں گا بلکہ خارے ہراج بھی میں تنو پکاراں گا تے خارے سوج بھی تنو پکاراں گا تینہ لب فیصلہ با دیا امام الانبیاں اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کر رہن اتحیات اللہ گوھر رہا سبان اللہ کو اے تُسا بھی ہر نماغ دے اندر پیش کر دیو اے جڑے جملے ہر نماغ دے اندر تُسی دوران دیو اے جملے نبی نو رب نے فرشاں تو ارشاں تے بلا کے دیتے کہ سوڑیاں اس طرح درہ من اناف دنال پکار اور کہہ کے اتحیات اللہ میریاں میں تیرا حبیبہ میں تیرا رسولہ میں تیرا پیغمبرہ میں خاتم النبیینہ میں حسن و جمال دا پیکرہ رباں میں تیرے گلا گیاں تے میں محبت تے نام دے اندر کہہ رہاں اتحیات اللہ میریاں قولی عبادتاں قولی عبادت کے رکے اندر میں اے دی بھی شیشی کھولا جڑی بولی جائے قول بولنا قولا قولا رسول اللہ فرمایا اللہ دے رسول نے قول قولی عبادت اور اگٹ اور قرآن دے اندر قرآن کہندہ ہے دی شیشی اور کھول قول اللہ سلاتی و نسکی و مہیایا و مباتی للہ رب العالمین سمجھ آئیے شیشی کھل لیے ایمان تازہ ہویا ہے کہ نہیں ہو قولی عبادت حضور بدر دے اندر بھی لا الہ الا اللہ دا ترانا اہد دے اندر بھی لا الہ الا اللہ دا ترانا پھر عریش دے اندر بدرج خیمہ لگ گیا عریش اس کلی دے اندر بھی نبی دی زبان تے یا حیو یا قیوب بے رحمتی کا اس تغیس حسبون اللہ و نیم الوکیل نیم المولا و نیم النسیل نبی جا رہے اللہ دا ترانا نبی آ رہے اللہ دا ترانا عمائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آنا فرما دیل کہ حضور جدو بھی مسجد نبی چو نکل کے باہر جاندے سن اللہ دا ترانا پڑھ دے سن ہم شکر صنعہ رب دی بیان کردے سن سفر دے گے واپس آ کے پہلے رب دے گرچ پہلے اللہ دے گرچ لا الہ الا اللہ وحدہ ہولا شریق اللہ ادہ ترانا پڑھ کے نفل پڑھ کے کملی والا گھر دے اندر واپس تشریف لیا دے سن لہٰذا میرے معبوب نے فرشاں تو عرشاں تے جا کے رابنالجڑیاں گلہ کیتیاں او دے اندر پہلا حالف اتحیاتو للہ اے اللہ میریاں کولی عبادتا تیرے لئے سوانلا خودرا اگٹور وصلہ واتو بدنی عبادتا تیرے لئے بدنی عبادت نماز سوانلا کو بدنی عبادت جیڑیے نمازے اللہ اکبر کھڑے ہوگے پھر رکوچ جانا سوانلا پھر سجدچ جانا پھر تیاج بیٹھنا نوافل تحجد نمازا یا اللہ ساریاں تیرے لئے عید اندر کسے نشامل نہیں کیتا جائے گا اور وطیباتو وطیباتو اللہ میریاں امالی عبادتا اگر صدقہ کرنگا تیرے نام دا سوانلا صدقہ کیے دے لئے اللہ لے کہ اللہ اے میں تیرے رفتج بکرا زبا کر رہا تیرے نام دا انہوں قبول کھڑا اے قربانی ہو رہیے حج دے موقع تے مینڈا زبا ہو رہیا گائے زبا ہو رہی چھترا زبا ہو رہیا بکرا زبا ہو رہیا اور جڑی شوری پھر رہیے لا الہ اللہ دے نام دے غیر اللہ دے نام دے نہیں میرے معبوب نے اس سفرے میں راج دے اندر تین گلہ رب نل کی تیا قولی عبادتا تیرے لئی بدنی عبادتا تیرے لئی مالی عبادتا تیرے لئی اور اتن نئی حلف زبانی معبوب نے اپنے رب دی بار دا دے اندر پیش فرمائے تے جدو پیش کرتے تے تے معبوب نے آنکھیاں لپا میری اونہ آدری ہو گئی ہڑ تو بھی میں نتو فیدے دے اللہ فرشاں تو عرشاں تے آگیا میں ابھی واپس جاں مگا عبادت پوچھے گئی کہ سونیاں کی آتے آیا کی لہتے آیا اللہ فرما دے لے فرطوفہ پہلا السلام علیکہ اے یوہ نبیو اے میرے نبی سلام ہو گئے تیرے تھے اے سلام نبی تے اللہ بھیجدہ پیاجے قرآن دے اندر بھی موجودے ان اللہ 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 و ملائکہ تہو یو سلونا اللہ 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 دے فرشتے بھی درود سلام بھیجیا کرو درود بھیجیا کرو آقا جواب دے اندر درن دن 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 دا کردا پیان پیان بھیاں تہلہ تو فرحال اللہ اللہ اے میرے حبیب تیرے تیسلام ہو بے اور سلام کے دا دور رل بول اے دا بل نہیں آنا جوہے گیس والیاں نے بھیجے اے دا بل نہیں آنا جوہے بجلی والیاں نے بھیجے اے دا بل نہیں آنا جوہے اس حاکڈاڑ نے ریٹ بڑھا دیتے ہر چیز دے اندر اے اللہ دا نام ہے لینڈ دے اندر شرماؤنا زور نہ بل بولو کہ محبوب نو سلام کون کہندہ پہ آجے آہ مزا ہے نا اللہ دے فرشتے بھی نوٹ کرتے پہنے توانے لفظ جڑے جملے سبان اللہ دے اے نوٹ ہو رہے ہیں بول مسجد والیاں میرا عقیدہ ہے جیس مسجد دے اندر رب دا جکر ہو گئے سونے مفتفہ دا جکر ہو گئے پھر جمع پڑھنوانے آجل اللہ دے فرشتے نوٹ کرتے فلاں من فلاں آگیا حاضری لگ گئیے حاضری لگ گئیے کوئے چوڑن دے لالی اگلی حاضری سبحان اللہ دنان لگ گئی تیچری حاضری صلی علیہ محمد صلی علیہ محمد جوڑن اللہ کو صلی اللہ ہو جوڑن اللہ کو صلی اللہ ہو علیہ وسلم ایک والیاں کے دس نے کیا دس گناہ ختم دس درجے بلند ہو گئے اے سوافتے اپنی زبان یا اللہ دے ذکر دے نال موتر لکھے اگر یا درود و سلام دے نال موتر لکھے اگر اے برادریاں اے سیاسی دیرے اے سیاسی دفتر تے جباتا سوائے وقت ضائع کرن تو کوئی فیدہ نہیں اپنیاں یاریاں یا مسجد دے نال لگا دے یا مدرس دے نال لگا دے یا دین نال لگا دے یا کتاب اللہ دے نال لگا دے یا رب دے دین نال لگا دے تین چیزیں حضور نے رب دی بارگاچ پیش کی تھی ہیں اتہیاتو للہ والسلاماتو پھر تیسری وقت ہے یہ بات وہ دے جواب جا رب نے تین توفے مفتفانو دیتے پہلا دیا رحمتا دیا بہارا جدر جائیں گا قدم قدم پہ برگتے نفس نفس پہ رحمتے جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں ندر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی وہی سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا اسلام علیکہ اے یوہا نبیو دوسرا طوفہ ورحمت اللہ اے میرے حبیب تیرے تے رحمتا ہور اللہ دیا اور اے جڑیا رحمتا دا جمیلہ تیرے تے کرتا پیا طوفہ انائت کرتا پیا اے آرزی نہیں ہمیشہ رے گا اے آرزی نہیں ہمیشہ رے گا اور اگلی گل بھی سنلا سنیا اے طوفہ تیری وفات تک زندگی چھ بھی رے گا تیری آنکھیاں بند ہوں تو باگ جدو رودے چھ سو جائے گا پھر بھی جاری رے گا جدو سو جائے گا گمبت خضرہ دے اندر اے طوفہ اسے لے بھی جاری رے گا فیصلہ بات دہا جی آئے گا اسلام علیکہ یوہا نبیو آکے انہوں کیڑا پہ گا اور ارد دہا جی آئے گا مشرد دہا جی آئے گا شمال دہا جی آئے گا جنوب دہا جی آئے گا جتھو جتھو آئے گا کالائے گورائے جیڑی مرضی زبان دو ہوئے انہوں عربید اندر جملے دورانے پہنگے اسلام علیکہ اے ایوہا نبیو ورحمت اللہ صلی اللہ محمد انہوں آکے کہنا پہ گا سوڑیاں اے دوسرا تو وجڑا میں دے ریاں اے بھی عارضی نہیں ہمیشہ رہ گا ہمیشہ رہ گا تیری آنکھیاں بند ہوں تو بعد قبر ببارک دے اندر جان تو بعد بھی آن والا مدینہ دے اندر آکے جدو تورو اعلان ہوئے گا کہ حاجیوں مدینہ آ گیا مدینہ دی چنگی آ گئی حاجی بھلن دواف دینالکینہ شروع کر دیندل اللہم صلی اللہ محمد مدینہ منفرہ دے اندر کوئی اچھی نہیں بولتا یا ایوہا اللہ دینا آملو لا ترفہو اسواتکم فوق سوت نبی آن والے آن اپنی آواز کو پست کر لیتے محمد مصطفی صدہ پہ آجے اے ایوہا نبیو اے بیرے حبیب تیرے تیس سلام بھی ہووے ورحمت اللہ تیرے تی اللہ دیا رحمت آبی ستر ہزار فرشتے روزانہ رحمت پکھا چل دینے ستر ہزار فرشتے اور جڑی جماعت ایک دفعہ کے حاضری دے لے دوبارہ قیامت تک باری بولو بولو قیامت تک باری انہ دن نہیں آئے گی مگر رب نے اس امت نوے اضاف دیتا جد کل ہمت ہووے توفیق ہووے بار بار روزت جائے روزانہ جائے پھر توفیق مل جائے فرحان رماغ تبا جا کے حاضری دے لے جتنی مرتبہ جا سکتا ہے جا کے حاضری دے لے اے دروازہ رب نے اس امت نے بھی کھول چھڑیا دے ورحمت اللہ فرشتے بھی رحمت بھی دیل عوام بھی جا کے مومن بھی صلاة و سلام پیش کر دے لے ارز کر دے لے اورے توفیق رب نے بھبوب نتے نتا کی تے پہلا سلام علیکہ ایوہاں نبیو دوسرا ورحمت اللہ سلام تی بھی تیرے تے ہووے اللہ دیا رحمت بھی سلام تی بھی آنکھوں تیرے تے سلام تی بھی تیرے تے اللہ دیا رحمت بھی اور تیز را توفیق رب نے دیتا وابا لگا تو ہوں عوضی طرفوں برگتاں بھی تے رہتے ہمیشہ ریند دیاں فیضل آبادی اے جملے جیڑے نماغ دے اندر اضاف پڑھ دیاں اللہم صلی علی محمد والا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم والا علی ابراہیم انکا حمید مجید اگلا جملہ آگیا اللہم مبارک اللہ محمد والا علی محمد کما بارکتا گلیا لکڑ گیا گلیجہ پھٹ گیا میرے جملے دن آل تو ستا پہ آئے سبحان اللہ کہتا زورا سبحان اللہ کہتا کما بارکتا اللہ ابراہیم والا آل ابراہیم انکا حمید اے درود سب تو افضلے جیڑا پڑے گا دس نیکیاں ملے گا صحابہ نے پھجیا یا رسول اللہ جناب تے درود و سلام کیڑا بھیجیے حضور نے فرمایا اللہ اللہ صلی اللہ علی محمد والا علی محمد درود ابراہیم میرے تے دس رد نال بھیجیا پڑیا اورے دے چاہے اے شامل رحمت اللہ و برکاتو برکات جو ابراہیم نو دیتیاں سوڑیاں تو فرشاں تو عرشاں تے آیاں اوئی برکتہ میں تنو عطا کروں تن تو فر رب نو مبوب نے دیتے تے جواب چے تین تو فر عرش والے نے اپنے سوڑے مفتفار نو دیتے حضور نے تن دیتے تین جواب چے ملے اس مقام تے پھر حضور نے اس امت نو یاد رکھے کیڑی گھڑی ہے جس جگہ تے حضور نے اس امت نو یاد نہ رکھے اے امت خدا دی قسم جڑی فراموش کر گئی بسنتیں منا دیئے فہاشی چے جان دیں جمعہیں نہیں پڑھتے نماز چھ غفلتیں کر دیں عیدہ چھ غفلت کر دیں زکاچ غفلت کر دیں صدقاچ غفلت کر دیں جوٹے بول دیں کیڑا کیڑا گناہیں جڑا نہیں کر رہے اور بلوچستان دے اندر دیکھو ایک سردار دے جڑیوں دے ملازمہ سانونہ نو کھوچ سٹ دیتا مار دیتا اور پچھو نہ لکھوئی اور اے اسلام آباد دے اندر اس سفتے ایک سرکاری یونیورسٹی دے اندر ایک پیپر آرے امتحان جے دے اندر کیا جا رہے ہیں پہنڈ بھائی دونوں زنا کرنے دا طریقہ کی امتحان اے ملک خدا دے قسم اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ملک دے اندر کس طرف لے جایا جا رہے ہیں اس قوم نو اور اے امت خرافات دے اندر کھو گئیے گناہ دے اندر اسیان دے اندر ظلم دے اندر سود دے اندر کیسے کیسے گناہ نے جڑے اس وقت ہو رہے ہیں جڑیا قیامت یا نشانیہ خدا دی قسم ساریاں پوریاں ہو چکی ہیں مگر نبی نو بیکھو سبحان اللہ عزیوس نبی دا خدا دی قسم احسان نہیں دے سکتے او دے تکسرتن الرزانہ سود فضرود لازمی پڑھے اور اس دو زیادہ پڑھ سکتے اللہ تو انہمت دے توفیق دے او دے احسانہ دا بدلہ نہیں دے سکتے شب برات آ رہیے اس رات بھی اس امت لئیو روندہ پہ آجے شب قدر ہوئے اس امت لئی اللہ کلو بخششتے مقفرت دی دعا کرتا پہ آجے تے ہون فرشاں تو محبوب عرشاں تے گیا جے تے جتے محبت دیا گلنا ربنا المحبوب دیا ہوئیاں توفے دیتے تحائف دیتے رب نے ان آیات کی تیاں تے جو آج محبوب نے آکیاں اللہ میری امت نے بھی کوئی توفہ دے فیصل آبادی آگی ہو جواب میں اللہ السلام علینا اللہ فر اوند بھی سلام ہو جڑے تیرے امت ہی نے اوند بھی سلام والا عباد اللہ صالحیر تیری امت نے ایک سالے لوگاں تے بھی سلام تھی ہو بے جڑا جبا پڑے ہو دے تے سلام تے جڑا پانچ وقتی دماغ پڑے ہو دے تے سلام تھی جڑا کی دا تو ہی دو سنت والا ہو بے ہو دے تے سلام تھی جڑا حج کرے ہو دے تے سلام تھی سبھاڑلا گئی جانت گا اورے تیرے وافتے میں خوش خبریاں سنا رہیاں اورے سن کے بھی اگر ٹیل بل یقین رہنے اور سن رہنے پھر تو جانے تے رب جانے میں تے تیرے زمین کو جنجھوڑ دا پیاں کہ کملی والا فرشاں تو عرشاں تے جا کے تیرے وافتے رب کو اتحفہ مانگ دا پیاں اور رب نبی دی خواہش پوری کر کے تو ہڑے وافتے کہہ رہیاں السلام علینا والا عباد اللہ الصالحین کہ اس امت نو بھی میں دے چھے سلام تھی چھے شامل کر رہا چھے پھر اے جڑی توف ہے نا نماف دا نماف جڑی پنج وقت دی ہے اے توف ہے اے دتا کینے بولو بولو اللہ اور یہ دی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن نازل کیتا حبیب مکہ چھے مدینے چھے جنگلہ چھے جدھر بھی یہ پہاڑا تھے غارہ تھے قرآن اتر دا رہا اللہ یہ دی بھی نماف دی فرضیت بھیج سکتا تھا لیکن یہ دی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ رب نے نماف دا توفہ فرشا تو عرشا تے بلا کے دیتا اتنا بڑا توفہ اللہ نے فرمایا کہا اوبا اپنی امت تو کیا پنجاہ نمازاں پڑھا کرے روزانہ واپس آئے حضور ابو صلی اللہ علیہ السلام نے پوچھے آیا اے حبیب اللہ نے کی کیا ہے کی توفہ بلے فرمایا پنجاہ نمازاں فرمایا تیری امت کو نہیں پڑھیا جانی ہے واپس جاؤ تخفیف کرو حضور موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے پھر تخفیف کرو پھر آئے پھر دسے آپ پہ پانج گھٹ گئیں گے گویا کہ پانج دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی نو اللہ کو بھیجیا واپس کہے تخفیف کرو موجود ہے سفر محراج دے اندر واقع جدو پانج رہ گئیں گے حضور نے فرمایا مون میں نو جان دے یا شرم آدھی مون اللہ کھل جان دے یا شرم آدھی تے آگے ہوں پھر رب نے جواب دیتا اللہ بولے اگلا تبدیل علی کلمات اللہ سوڑے آ تیری امت بڑے پانج تے سواب پنجام آدھا ملے گا بڑے پانج سواب ہوں ہی ملے گا جیڑی گل میں کہہ دیتی ہے لا تبدیل لکلمات اللہ میرے جملے میرے کلمات تبدیل نہیں ہوں دے لہٰذا اے امت پانج نمازہ پڑے تے سواب کتنا تے اندوزی اپنے گریبان چی جانک لو سارے کون کتنی پڑتا جا کتے کتے سستی اللہ تعالیٰ سب نو سستی دور کرن دی توفیق تھا میرائی دا مطلب ہے نہیں کہ سپی کر کھول کے شرلیاں چلاو پٹاکے چلاو دوڑے پڑو مائیے پڑو حلوے تقسیم کرو ٹھوٹیاں تقسیم کرو کچھے برطرہ دے اندر کیا کیا خرافات اور بدعات تقسیم کرو اے دا اے مطلب نہیں میرائی دا درس ہے جے کہ جیڑا توفہ ملے اور سینے نہ لالا نمازی بڑھنا عقیدہ درس کرنا نبی دا سچا امتی بڑھنا نماز پڑ جیڑا توفہ مراج مراج توفہ مراج دا توفہ نماز سبحان اللہ کو اور حضور میں فرمایا صلاة و مراج المؤمنین مومن دی جڑی مراج ہے نماز دے اندر ہے نماز رب نے ایسا توفہ تا کیتا ہے پڑھنا تیرا کم ہے سکونتا کرنا رب دا کم ہے نماز پڑھنا تیرا کم ہے رزق تا کرنا رب دا کم ہے بیمار نماز پڑھنا تیرا کم ہے شفاہ تا کرنا رب دا کم ہے پریشانی دے اندر ہے نماز پڑھنا تیرا کم ہے مشکلہ حل کرنا رب دا کم ہے ایسا عزیم شان توفہ رب نے نبی نو فرشان تو عرشان تے بلا کے دے دیتا جیڑا اپنے آپ نو سچا امتی کہندہ ہے اپنے آپ نو عاشق رسول کہندہ ہے اپنے آپ نو عاشق نبی کہندہ جے میں اُنہا نو گدارش کرانگا عشق نبی پانچ وقت دا نمازی بڑھ جا عشق رسالتیں جے کہ اپنا عقیدہ درست کرلا جیڑے توفے نبی نے رب لو پیش کی تے اتہی یادو للہ وصلواتو وطیباتو کولی عبادتہ تیرے لئی بدنی عبادتہ تیرے لئی مالی عبادتہ تیرے لئی اتنوی عبادتہ جو نبی نے وعدہ کر لیا ہے رب دنال تو وہ بھی یہ دیتے پورا انتر جاو خدا دی قسم میں کل قیامت والے دل محمد مصطفیٰ تیری شفاعت کرے گا یہ توفے اپنا لئیے یہ توفے عمل کر لئیے اور اس توباد پانچ نمازہ توباد رب نے آکھا مبوبہ ایک ہور توفہ لے جاو کیا سورة البقرہ دن در آخری آیتہ ایدہ توفہ لے جاو اے جنہی آیتہ نے آخری ایدہ اندر علماء نے لکھی آئے کہ رب نے نبی نوم دسیا کہ میرے کل جدوانہ تے درخواف کے وے پیش کر لیے جو میں توڑے ہاں بھی تھانا کچھری کوئی مسائل پیدا ہوں دے تجھے کہنے دے یار وکیل کھل جاؤ اچھے طریقے نہ درخواف لکھا دے گا جدے کوئی پرابلم نہیں ہوئے گی بعد اچھترے لئے اچھے الفاظ ہونگے طریقہ ہوئے گا تاکہ تیری درخواف تے جلدی عمل ہو جائے اللہ نے اپنے مابو بنوا کے مابو با جان لگیا سورت بقرہ دیا آخری آیتہ تیرے لئی تیری امت لئی توفہ ربنا لا تواخذنا ان نزینا او اختعنا ربنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما هملتا هو للذین من قبلنا ربنا ولا تحمل اللہ ما لا تاقتلنا به وافو اننا واغفر لنا ورحمنا انتا مولانا فانسرنا علا القوم القافری اللہ اللہ نے بھرمایا مابو با جدو تیری امت میرے دربار دے اندر آوے آگے آگے ربا ساڑے کلو پھول چوکو گے یہ ماف کر دے ساڑا مو آخنا نہ کریں بھانج پرسنا کریں ربا اے پروردگار ساڑے کھول اتنا بوج ساڑے دپا دیں جڑا زبرداش کر سکئے اتنا بوج نہ پائیں جس طرح پہلیا قومت پایا جی جیڑیا اٹھا نہیں سکیا ربا سی کمزور ساڑے تے رحم کر دے اے اللہ ساڑے تے ساڑے جتنے بھی گناہ نے ساڑے جتنے بھی قصور نے معاف کر دے ربا ساڑی مدد کر دے اے اللہ ساڑے تے رحم کر دے ساڑی جس طرح انہیں انکار کی تا سانو انہیں کو مجھو نہ کر دیں ربا سانو اپنے اتحاد گزار بدی اچ بڑا دے ربنا لا دعا خزنا انہ سینہ وقتانہ ربنا ولا تحمل علینا اس رنگ ما حملتہو الالذین من قبلنا ربنا ولا تحمل اللہ مالا طاقت لنا بھی وابو انہ وابو فر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم الکافرین دو طوفے ہو گئے ایک نماغ دا اور دوسرا کیڑا پتہ لگ جائے گا توڑے دماغان دا بھی آج کل بدام مہنگے ہو گئے دوسری بھی نہیں کھان دے حافظیں سارے ہاتھیں کمزور دوسرا توفہ سورت بقر آخری آیت پہلا توفہ بولو بولو وہ میں پشتوں نہیں بول رہے ہیں زورنل بولو جواب دے ہو سارے ہی پنجابی بیٹھے ہو باہش انشاءاللہ کسے نماغ سمجھیں جو دکت بھی پیش نہیں آ رہے ہیں پہلا توفہ ورشاہ ورشاہ بولا کے ربن مفتفان اکیڑا دیتا پڑھو گے زورنل بولو وزونل بیٹھے ہو قبولیت دا فرشتہ انہیں نوٹ کر لیا جائے اس وعدے تے پکے رہنا تو اٹھا کم ہے تے قبر روشن کرنا رب تک دوسرا توفہ سورة بخرہ دی آخری آیت ادھے طریقہ دس سے آئے کہ میرے کلوں معافی منگڑی اینا جملینل منگ لینہ میں تو انہوں معاف کر دے کیسے یہ سان کر لے واہ رب بات ہے اسان درخواف پیش کر رہی ہیں اور اینا جملینل کر رہی ہیں کیونکہ او جملین جڑے نبی نو میں فرشاں توں عرشاں تے بلا کے سکھائے لے اگر میری امت لو سکھا دے اینا جملینل درخواف پیش کرے میں معافی دے دیا میں گناہ معاف کر دیا میں برکتہ دیا گا میں رحمتہ دیا گا میں مدد کر آگا میں نسرت کر آگا میں شفاہ دیا گا اور میں بلندیہ دیا گا میں انہوں جنت عطا کر آگا تو اس تو بات تیسرا توفہ دیتا کہ جڑا مباہد ایدی بخشش ہوئے گی جڑا مشرق کے ایدی بخشش ہے اے توفہ بھی صلاح میرا آج دا توفہ جا کہ اپنی امت نو دسنا کہ میرا کسی نو شریک نہ بنا پہ اگر سجدہ کرنا ہے تو کینو کرنا زور نال بولو چونکہ نبی نے کیا نا اتہیات اللہ وصلہ بات وطیبہ مالی عبادت تیرے لے بدری عبادت تیرے لے کولی عبادت تیرے لے تی فیرے دے تی اپنی امت نو بھی پکا کر دے جاتا انہوں پکا کر دے کہ او پھر دردر نہ جکے اگر جکنا ہے تی رب دردر جکے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُوا اَيُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُوا مَادُونَ ذَلِكَ لِي مَنْيَ شَاعَ ہر بندے لے مافی مگر مشرق لے مافی نہیں اور مشرقوں جڑا اللہ نو چھڑ کے غیر اللہ نو سجدہ کرے سجدہ صرف اللہ دی ذات وہ جائز ہے اور کسے نو جائز ہے اور حضور نے فرمایا اگر جائز ہنتا سجدہ اللہ تُو سوا تے میں عورت نو کہن دا کہ جدو وہ دا خامد گاران دا انہوں سجدہ کریا کرے اگر جائز ہنتا یہ جائز نہیں یہ صرف کنو جائز ہے اللہ لہٰذا اے تین توفے رب نے مراج النبی اس سفرچ مفتفان وطان کی تک اللہ اکبر پھر فیصل آبادیہ میں پہلے بھی عرض کی تا حضور واپسہ مکیج رولہ پہ گیا کہ فرشانتے جا نہیں سکت فرشانتو عرشانتے جا کے اس طرح آنے سکتے تے جدو رولہ پہ گیا آکے بندیاں دی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھیا کہ اے ابو بکر ایک بندہ مکے دے اندروں کے اندہیں کہ میں رات و رات فرشانتو عرشانتے جلا گیا پھر میں واپس آ گیا حضرت ابو بکر نے پوچھے آب بندہ کون جواب لے آب بندہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نے فرمایا صدقتہ 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 میں تین دفعہ کہندہ ہے کہ اگر آپ نے جملے آکے کہ میں کیاں پہ آیا تے اوہ دا ایک کہنا سچا اوہ دا جانا سچا اوہ دا آنا سچا اوہ دا رب گل جانا سچا امامت انبیاء سچی نبیانل ملنا سچا اوہ دا براک بننا جا کے مچد اقصاد اندر اے بھی سچا نبیانل آہ دو پہ مان کرنا اے بھی سچا زمین اپنی جگہ تو ہٹ سکتی ہے سورج اپنی جگہ تو ہٹ سکتا ہے چند اپنی جگہ تو ہٹ سکتا ہے پہ آمنا دا درے یتیم دی زبان چو نکلیا قول غلط نہیں ہو سکتا اے جملے حضرت ابو بکر رہے جدو آکھے تے نبی نے آپنو لقب دے دیتا صدیق اکبر صدیق اکبر پہلے نام سی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تے ہون لقب مل گیا صدیق اکبر بولو بولو کی لقب ملیا زور نہ لاکھو زور 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 نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایدہ ترجمہ کیے بولو ایدہ ترجمہ ایجے کہ وڈا سچا واللذی جاء بس صدقی و صدقی اللہ فرما ہے میں نمک بچھو کہ سچا کون ہے اے سچا اللہ اکبر جہنو لقب عرش والا بھی دے وے جہنو لقب محمد مطفیٰ بھی دے وے اور جہنو کملی والا روزے دے اندر اپنے نالی سلالے اونو ابو بکر صدیق اکبر کے اندر جہنو میراج دے سفر دی تصدیق کرے کہ اے گیا بھی اے آیا بھی ایدہ جانا بھی سچا اے دا آنا بھی سچا اور اے دا قول بھی سچا اے دا فرمان بھی سچا اے دا قرآن بھی سچا اے دا دین بھی سچا صدیق اکبر دا لقب مل گیا پھر ازان ہو گئی مسجد اقصچ ایک چیزہ میں پچھلے جمعے بھی چھڑ دیتی ہیں سی اور ایس بھی جمعے ترتیب دل دوسری چیزہ بیان کر کے ایک خواہ میں ترہا مخصوص اجا کرنا چاہنا دو چار بینا پھر جمعہ پڑ دے انشاءاللہ کہ ازان ہو گئی سبحان اللہ مسجد اقصچ اور سارے انبیاء جمع ہو گئے سارے انبیاء اور اس آڑا کیدہ سارے نبی برحق نے سارے نبی سچن ہے نا قیامت کتابہ انبیاء سہائے رسل سب سچن سب تیسی ایمان لیا دے آدم علیہ السلام تلے کے عیسی ابن مریم تک اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصفیٰ صل اللہ علیہ وسلم تلے سب جمع ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اجاد واللہ لا الاللہ اے ازان مسجد اقصچ جو رہی تے فیضل آبادیا وہ نمازی آمنی نمازی نبی نمازی رسول اس محفل دے اندر اس مجلس دے اندر اس ویلے مسجد اقصچ نبی غیر نبی کوئی نہیں حاضر ہو غیر نبی کوئی نہیں اے جڑا جنیوٹ رو جو جھوٹا دجال کا زاب اگر اے دعویٰ کرے نبو انہوں پوچھو مسجد اقصاد اندر نبی آدیاں سفاں بنیا گئیاں نبی آدیاں سفاں بنیا گئیاں اللہ اکبر اشہدو اللہ لا الاللہ اگر موزن اگیو چھپ کر گیا یادو اللہ الہا اشہدو اللہ تے آکے چھپ کر گیا اگیو میں اونکے داکھا آدم دا نام لما نو دا نام لما زکریہ دا نام لما او گلیا لکڑیاں او ہلو تے سہی نا یار کئی دا نام لما اتھے تے سارے بڑے بڑے نبی نے اوچھے نبی نے جلیل القدر نبی نے اور جدو لمبیہ موجود نے اے میں ہون اس جگہ تے آزانچ کئی دا نام لما عواز دا دیئے جتے محمد ہو بے جتے عبام لمبیہ ہو بے جتے آمنہ دا در یتیم ہو بے اون پھے رو تھے او دا نام لینا بے گا موزن آزان دن دا پیاں کہن لگائے شہادو اللہ محمد الرسول اللہ اللہ اکبر حضور دی شہادت دی گوائی نبوت دی گوائی رسالت دی سارے انبیاء نے دے چھڑی بڑے تیک منٹلی سوچو تسلیمہ نصرین مسیلمہ قضاء اور مرز قادیانی اور جتنے بھی یہ نبوت داوہ کروالے تجاز جوٹھے انہ چو کوئی اس صفد اندر ہے سی بولو اس صفد سے سارے نبی سی اور مجمعی نبیاء دا سی کہتے نبی ہوئے گا نبی تو علاوہ آج اصاف چو ہوئی نہیں کوئی سکتا تے ہون مسلح آگے پہ آج نبیاء دی سب بڑھ گئے تے مسلح تے کھلو کے نماز کھون پڑھا گئے فیصلہ با دیا جملہ خطبہ گلو سن دے ہوئی امام الانبیاء محمد مفتفہ یہ جملہ سنے ہیں نا تُسری ہمیشہ میرے والد گرامی قدر نبر اللہ پر قدر ہو کن اور دیگر علماء خطبہ کو امام الانبیاء اے ویک سفر مراج جو محمد مفتفہ امام الانبیاء امام الانبیاء اے جو وقت پہلے دستے ابو بکر صدیق اکبر بڑھیا وہ بھی ایسے سفرچ بڑھیا تے حضور امام الانبیاء بڑھے تے وہ بھی ایسے سفرچ بڑھے مراج جو سفر امام الانبیاء صف تے بند گئی حضور مسلح تے آگ اب آدھائی جو تے محمد مفتفہ ہو پے اگے بڑھ کے ان کوئی ہو اور مسلح تے نہیں آسکتا حضور مسلح تے آگئے آپ نے نماز پڑھائی پھر رب بولیا قرآن مجودے کہ رب نے آگیا سوڑیا اور نبیاء کلواج میں ایک آہد لما گا نبیاء کلواج میں ایک میسا کے تے ہوئے گا آہد ہوئے گا یا لے گول مسجد والا پندرہ سو صدی آباد پوچھ دا پیا جے آہد کیڑا ہوئے گا نبیاء کلو اکرار کیڑا کرانا جے اللہ فرما دے نبیاء کلو میں اکرار خاتم النبیین دا کرانا جے کہ تُسی آگئے ہو تو اڈا آنا قبول تو اڈی نبوت دی تو اڈی رسالت دی تو اڈیا کتابا جیڑیاں بینے اُنہا دی تصدیق محمد مصطفیٰ کرے گا جیدی جیدی اے تصدیق کرے گا اُنہا دی کتاب من دی جائے گی اے تصدیق کرے گا لیکن میں تو انہوں بھی کہنا چاہنا جدو اے آ جائے پھر تُسی اے دے نال ٹورنائے اے دی مدد کرنی ہے اے دی نسرت کرنی ہے اے دے پچھے ٹورنائے جیوے آج ازان چاہے اشاد واللہ الہ اللہ اللہ تُباد اشاد واللہ محمد الرسول اللہ گوجی آجے ایسے طرح قیامت تاک جملہ پھر نام تُباد ایدہ گوجدہ رہے گا قرآن دا مطلق کر ایدہ گز اللہ میساق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت سمجات اکم رسولم مصدقل امام اکم لطومنن نبی و لطنسرن نا اے میرے نبی اے میرے رسولوں جتنے آجے تھے موجودوں میں دھوڑے نلگل کردہ پیا میں دھوڑے نلگل کردہ پیا میں دھوڑے نلگل کردہ پیا اور دھوڑے تو بعد آخری رسول آجے آجے اے تو آڑے کل جتنیا بھی کتاب تو رات زمور انجیل سہائے سحو فی ابراہیم و موسیٰ اے سارے دے اندر بے شامل فرما دیتے ہیں اے نہ سارے آدیاں تصدیقا محمد مصطفیٰ کرے گا آدم آئے تصدیق نوع آئے تصدیق زکریہ آئے تصدیق یحیل سلام آئے تصدیق ابراہیم علیہ السلام آئے تصدیق یوسف علیہ السلام آئے تصدیق ساب دیا تصدیق کرے گا لیکن سمجھا اکم رسولم موسد کل امام آکم لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ تُو سب یہ دیتے ایمان بھی لیانا اے دنال ترنا بھی ہے اے دی مدد بھی کرنی ہے اے دی دسرت بھی کرنی ہے اس وقتے کہ میں مانکان ابو حمد ابا احد مر جال کم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی انو آخری نبی بنایا چاہے اور اے دیتے نبوت دا باب بند کر دیتا ہے حضور نے فرمایا جس طرح کوئی بندہ امارت بنا دا ہے یہ حدیث ہے کوئی بندہ گھر بنا دا ہے اٹا چوندہ 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 گھر خوبصورت بنا دیتا ہے ایک اٹ چھڑ دن دا ہے آنے لے بندے گھر ویک دینے دیکھن تو بعد کہن دے یار گھر بڑا چوندہ کیا ہی اچھا ہندہ ایک اٹ رہ گئی سی اے بھی لگ جاتی حضور نے فرمایا آخری اٹ میں ہوا نبی آگے تمام تے ایک آخری رب نے میں نے رکھے اسی تے رب نے میرے تے نبوت ختم کر دیتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا خاتم النبی لا نبی آبادی میں آخری نبی ہاں میں نے تو بعد کوئی نبی دے اور کوئی بارے دے اندر حضور نے فرمایا آنا آخر الانبیاء وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمْ حضور دیکھو کتھے کتھے تو انہوں یاد رکھتے ہیں فرمایا کہ میں آخری نبی آبادی اور جڑی میری امت آخری امت اور ایک این تو بعد حضور نے فرمایا امتاں ساریاں اپنی جگہ ہونگیاں لیکن کون تم خیرہ امت اے جڑی میری امت ساریاں تو اچھی ساریاں تو سونی ساریاں تو پیاریے اور جدو قیامت والے دیل اے محشر دے دیاڑے میرے کل آئے گی سارے نبی رسول جمع ہونگے میں اپنی امت نو دوروں پہ چان لماں گا سرکار کو پچھیا صحابہ نے یا رسول اللہ اتنی دنیا ہوئے گی کی میں پہچان لوں گے حضور نے فرمایا میری امتیاں پیشانیاں تے سجدیاں تے نشان ہونگے ہون پڑھو گے تے نشان ہونگے جڑا پڑے گا او دے سجدے دے نشان اور جڑا پڑے گا جڑی ترتی زمین جتے سجدہ فیصلہ با دیا کرے گا سفر چے سجدہ کرے حضر چے سجدہ کرے جدر بھی تو جائے گھر چے سجدہ کرے مسجد چے سجدہ کرے جنگلہ دے اندر سجدہ کرے یا روڑ موٹر پہ دے اندر درمیان چھو رکھے جتے بھی سجدہ کرے گا کہ حامد والے دن و زمین تیرے سجدے دی گواہی دے گی میں اپنی معروضات سمیٹا میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے جمعہ میراج مفتفہ سبحان اللہ جی ازرابی عبدی لیلہ من المسجد الحرامی الیل المسجد اللہ صلی اللہ علیہ بارکنا ہولہو لنوریہو من آیاتینا انہو ہوا السمیع العلیر میں ادھے انہو ہوا السمیع البصیر میں اس جگہ تے کھڑا رہا اور اس جو میں محرز کر رہا میراج النبی نبی چلا گیا فرشاں تو عرشاں تے تے ربنا اللہ دنیا دی گفتگو ہوئی اس مقام تے نبی نے ربنا توفے جتن حلف دتے اتہیاتو للہ وصلواتو وطیباتو جواب تے اندر نبی نو رب نے بھی تن توفے دتے اسلام علیکہ اے یوہا نبیو ورحمت اللہ وبرکاتو اے میرے پیارے نبی تیرے تے سلام بھی ہووے تیرے تے رحمتہ بھی ہون تیرے تے برکات بھی ہون حضور نے درخواف کی تی ربا میری امت رو بھی شامل کر لے جواب بالذات سلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین پھر رب نے اس پانچ نبازہ دا توفہ دتا پھر اس دو بات فرمایا صورت بقرہ دیا آخری آئیتا اپنی امت رو سونیاں دست دے اینا آئیتاں تینا جملیاں دینال میں نو پکارے میرے نال گھل کرے میرے کلو معافی منگے میرے کلو توبہ کرے توبہ کرنا یہ دا کم ہے تیری امت دی بخشش کرنا رب دا کم ہے پھر تیسرا توفہ دتا کہ جڑا بیرے نال شرک نہیں کرے گا میں انہوں جنت دی بشارت اندہ پہا جڑا شرک کرے گا اور جہنم دے اندر جائے گا پھر اوٹ و بعد رب نے اپنے معبومنوں نبیانی امامت سبحان اللہ ویساق تا جڑا میں اے پہلے جڑا معاملہ ہویا میں نو آخر تھے لے آیا اس وقتے کہ میں ختم نبوت دا مسئلہ بھی اجادر کر دیا وَعِذَا خَزَ اللَّهُمِ سَاقَ النَّبِيِّنَا لَمَا آتَئِ تُقُمْ مِنْ كَتَابِ وَحِقْمَةِلْ سُمَّ جَاعَكُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّقُ الْإِمَامَا لَتُؤْمِنُ النَّبِيْهِ وَلَا تَنْسُرُنَّا رب نے انبیاء کلوں آہد لیا نیساق ہو گیا کہ اتواریت تصدیقہ ایک کرے گا نبوت دیا رسالت دیا کتابہ دیا مگر آخری ربی ہوئے گا تو جیے دیتے ایمان بھی لیانا ہے تیدی ساتھ بھی دینا چاہے اور پھر حضور دے ختم نبوت دے مسلے نبی اجاگر فرما دیتا کہ کولمبیاء کانفرنس مسجد اقصاد اندر ہوئی جیے دے اندر امامت نبیہ دی میرے مفتفہ نے کی تھی اس میں لے جتنے نبی سن آگے جتنے بھی نبی سن آگے اوئی اوئی نبی نے اس تو بعد اگر کوئی نبوت دعویٰ کرے گا اوئی نبی اوئی نبی نہیں ہو سکتا نبی اوئی سن جنہ نے حضور دے پچھے نباز پڑھ لئی نبی اوئی سن جنہ دی مجودگی دے اندر ازام بھی ہو گئی اشادو انہ محمد الرسول اللہ دا اعلان بھی ہو گیا نبی اوئی سن کے جنہ نے محمد مصطفیٰ دے پچھے نباز بھی پڑھ لئی نبی اوئی سن غیر نبی اس مجلس دے اندر کوئی نہیں آیا اس وقت فیصلہ با دیا مسئلہ ختم نبوت بھی اوجا کر ہو گیا ختم نبوت دا مسئلہ بھی بلند ہو گیا حضور نے فرمایا لانا خاتم نبینا میں آخری نبی لا نبی آبادی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آسکتا آنا آخر الانبی میں آخری نبی وان تم آخر الامام اور اے جڑی میری امتیں آخری امتیں اور کہ آمد والے دل حضور فرما دے میں اپنی امت نو دور پہ چان کے انہ نوجہ میں کوسر پلا مانگا آج ختم نبوت دا پہلا دین والی ہو ختم نبوت دی چوکی داری گرن والی ہو حضور تے دین آل عشق گرن والی ہو میرا عقیدہ اے قیامت والے دین آمنا دا در یتیم دست مبارک نل توانو جام کوسر پلاے گا آخر دعوانان الحمدللہ